ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا مینز بانگاہ ہر کچھ ہی آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر تک کی سرکھیوں پر ایک نظر تک کی سرکھیوں پر ایک نظر اب پیشیں خبروں کی تفصیل روشنیو کا تہوار دیوالی ملکبر میں آج روایتی جوش خروش کے ساتھ منع جا رہا ہے اس فسٹیول کے دوران جو برائی پر اچھائی کے جیت کی یاد میں منا جاتا ہے مکانات مندروں اور دیگر عوامی مقامات کو روشنیوں سے سجا جاتا ہے اس موقع پر اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی آتے تیارنات عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے دیوالی کا دن ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیہ لے کر آئے اس وقت وہ عوام سے بھی اس عوالے سے مبارک بات پیش بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ عوام سے بھی خدا کر رہے ہیں یہ یواؤں کے لئے یہاں ایک نئی سکیم راجے سرکار نے کن و کے اندر سرکار نے دی ہے میں اس عوصر پر دیپاولی کے سپار کے لئے آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں پوری پردیش واسیوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں سکرام نہیں دیتا ہوں بھائیو بینو آج یہاں پر کچھ کاریوکار ہوکار پر سلانیاز بھی ہوا ہے جنگل تنکونیا نمبر تین میں کدار کے گھر سے ہرسنات کے گھر تک سمپرگ مارک پر مٹی و سولنگ کارے بنتانگیا گاؤں کے تنکونیا نمبر تین میں اوم پرکاس کے گھر سے سکاری کے گھر تک نالی و سلیپ کارے بنتانگیا گرام جنگل تنکونیا نمبر تین بنتانگیا میں سامتہ ایک سوچالے نرمان کا کارے بنتانگیا گرام جنگل تنکونیا نمبر تین میں لازچند کے گھر سے بازچند بالکرن نسات کے گھر تک انٹرن لکنگ کارے بنتانگیا نمبر تین میں راجیندر نسات کے گھر سے پراتھمی بیدیالے ہوتے ہوئے مٹیلو نسات کے گھر تک انٹرن لکنگ کارے چندر سیوک کے گھر سے بانکے کے گھر تک سمپرگ مارگ پر مٹیلو برک سولنگ کارے تنکونیا نمبر تین میں سکاری کے گھر سے ستن کے گھر تک سمپرگ مارگ مٹیلو برک سولنگ کارے اور تنکونیا نمبر تین کے مونیب کے گھر سے رام لوٹ کے گھر تک سمپرگ مارگ پر مٹیلو ناظرین ہم آپ کو سیدھا نوشہرہ لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیراعظم نرندر مودی جوانو کے ساتھ انہوں نے دیوالی منانے کا فیصلہ کیا اور اس وقت جو جانباق جوانے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں نوشہرہ کے اندر وزیراعظم جوانو کے ساتھ فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں جہاں انہوں نے دیوالی کی مبارک بات پیش کی انہیں وہی ساتھی ساتھ جو جانباق فوجی جوان ہے ان کے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم نرندر احمودی آج سرد زلہ راجہوری کے نوشہرہ علاقے میں فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں اور آج اس صبح کچھ منٹ پہلے ہی وہ نوشہرہ پہنچے ہیں جمہوری ائرپورٹ کے بعد ہی ہم سیدھے وہ نوشہرہ پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے جوانوں کو مبارک بات پیش کی اور وہاں پر اس وقت جو جانباق فوجی جوانے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے تو گورو کے ساتھ ساتھ بہت بھاونات مک پل پردھان منٹری نوشہرہ میں وزیراعظم نریندر موڈی نوشہرہ میں اس وقت فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج صبحی کچھ منٹ پہلے ہی وہ نوشہرہ پہنچے ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک پروگرام رکھا تھا کہ وہ فوجی جوانوں کے ساتھ اس بار دیوالی منائیں گے وزیراعظم نریندر موڈی نوشہرہ جانباق فوجی جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ سال دوہزار انیس میں بھی وزیراعظم اسی سیکٹر میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے اس دیوالی کا دیوالی کا تہوار جو منائے فوجی جوانوں کے ساتھ اور آج بھی وہ بنا رہے ہیں دیوالی فوجی جوانوں کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ لائن اپ کنٹرول پر جہاں پر خالیا دنوں راجوری پونچ کی بات کریں گے تو وہاں پر آپریشن بھی چل رہا تھا پونچ کے اندر راجوری کے اندر پہلے گدستہ ایک ماہ پہلے ہی وہاں پر ایک آپریشن چل رہا تھا سیکیورٹی سورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھی جہاں کل فوج آرمی چیپ جو ہے وہ وہاں پر جمعہ اگلی چوکیوں پر انہوں نے دورہ کیا فوجی جوانوں سے بات کی ہے وہی پر آج بھی وزیراعظم وہاں پر فوجی جوانوں کے ساتھ ان کی خوصلہ بزائی کی ہے ان کی مٹھائیاں بھی تقسیم کی اور ساتھی ساتھ ان کے ساتھ بات کی اور لائن آف کنٹرول جو اس وقت سورتحال ہے اس پر بھی انہیں آگاہی دی گئی ہیں وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے جان لائن آف کنٹرول پر وہاں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں جائزہ بھی لیں گے اس کے ساتھ ساتھی انہیں بریب بھی کیا جائے گا کس طرح کی سورتحال ہے کس طرح کی سورتحال ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ فوجی سرورہ ایم ایم نروانی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وہ کل ہی وہاں پر جمع پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے پہلے اگلی چوکیوں کا دورہ کیا جائزہ لیا سورتحال کا اس کے ساتھ ساتھی اس وقت بھی وزیراعظم کی ہمراہ ہے اور انہیں بریب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے سرحد پر یہ وزیراعظم نیرین درمودی آج اس صبح ہی نو شہرہ پہنچے ہیں سال دوہزار انیس میں بھی وزیراعظم نے اسی سیکٹر میں نو شہرہ سیکٹر میں ہی فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی کا تہوار منایا ہے اور اس بار بھی وہ نو شہرہ سیکٹر میں فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں یہ آپ تازہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم نیرین درمودی نو شہرہ سیکٹر میں موجود ہیں دوالی کا تہوار منا رہے ہیں فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ اور اس کے سلسلے میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جوان اپنی ڈیوٹی کے تئین ذمہ داری ملک کی طاقت کو مستحکم کرتی ہیں اور ساتھی ایک سو پچیس قرور ایک سو تیس قرور بھارتیوں کی خواب اور مستقبل کو محفوظ رکھنے کی قوت فرام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ دوالی روشنی کا تہوار ہے یہ بلائی کی روشنی فیلاتا ہے اور خوف کا دور کرتا فوجی جوانوں کو جہاں وزیراعظم نے دوالی کی مبارک بات پیش کی ہے وہی انہوں نے فوجی جوانوں کی حوصلہ بزائی بھی کی ہے اس خبر پہ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن پہ آصف رشید آصف کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے فوجی جو وزیراعظم آج نوشارہ پہنچے کچھ ہی منٹ پہلے وہ نوشارہ پہنچے ہیں فوجی جوانوں کے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے ہیں جو جانبھاگ فوجی جوان ہیں انہیں بھی خراج اقیدت پیش کیا ہے اور ساتھی ساتھ فوجی سربراہ ان کے حملے ہیں تو مزید اپ ڈیٹس کیا ہے اس حوالے سے بلکل گوھر یہ دوسری مرتبہ ہے لائن آف کنٹرول پر جب فوجی جوانوں کے ساتھ اس بار بھی وزیراعظم دیوالی کا توہار منانے جا رہے ہیں اور بلکہ تقریبات کے لیے ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ایک ہفتے سے ہی تھیاریاں چل رہی تھے اور آج بلاخر اس پروگرم کا آگاز اب سے آدھا گنٹہ پہلے ہو چکا ہے جب وزیراعظم آج صبح دلی سے روانہ ہوئے تو ائرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے پورا سیکیورٹی کا جو پروٹوکول ہوتا ہے ساتھی جو ٹرافک میں کسی طرح کا کھلل نہ پڑے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں سے روانگی ہوئی اور اس کے بعد جو ائر فورس کا جو ہیلیکاپٹر ہے اس کے ذریعے وہ یہاں سے ائر فورس کا جو تیارہ ہے اس کے ذریعے دلی سے وہ جب مکشمیر پہنچے یونین ٹیٹری کے اندر دوسری مرتبہ ایسا ہے دوہزار انیس میں بھی انہوں نے نومبر کے مہینے میں جوانوں کے ساتھ مقصد ایک تو یہ وزرعظم کے بقول اگر ان کی بات کو ہم کوٹ کریں تو جو عام طور پر وہ کہتے ہیں ایک تو جوان گھروں سے دور ہیں ملک کی حفاظت کر رہے ہیں سرحدوں پر ہیں دوسری بات یہ کہ ان جوانوں کو کبھی بھی گھر سے ماں باپ سے اپنوں سے دور ہونے کا احساس نہ ہو ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا رہا جائے جہاں وہ ملک کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں اس مقصد سے یہ چوتھا ایسا موقع ہوگا جب سال دوہزار چودھا کے بعد عام طور پر فوجی جوانوں کے ساتھ یا سرحدوں پر وزرعظم دیوالی کا توہار منا رہے ہیں جہاں پر وہ سال دوہزار سترہ میں گریز سیکٹر میں گئے تھے لائن آف کنٹرول پر فوجی جوانوں کے ساتھ انہوں نے اس بار بھی تب بھی دوہزار سترہ میں دیوالی منائی تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ اترکھن پہنچے تھے جہاں پر قیدارنات میں انہوں نے فوجی جوانوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور باقی جو کام کاج تھا اس کا بھی وہاں انہیں جائزہ لیا تھا لیکن زیادہ مقصد دوہزار اٹھارہ میں جو تھا وہ قیدارنات کے وہاں پر بھی جو سیکٹرولٹی جوان تینات ہیں ان کے ساتھ ان بلند پہاڑیوں پر دیوالی منائی تھی دوہزار انہیں ذراج اور دوہزار جو وزیراعظم کا دورہ نوشہ رہے ہیں اس سے یہ بات بھی آیا ہوتی ہے کہ وزیراعظم کا دورہ فوجی جوانوں کے ساتھ دوالی منانا کہیں نہ کہیں فوجی جوانوں کی بھی اس سے خوصلہ ابزائی ہوتی ہے بالکل یہی مقصد ہے وزیراعظم کا جسا میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیراعظم کی طرف سے ہر بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ خاص طور سے ان سبھی جوانوں کے ساتھ ملک ہر ایک شہری کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں آج کے وقت میں بھی اپنے پریواروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اہلی خانہ کے ساتھ وہ آج کے دن میں خوشیوں کے موقع پر وہ ایک ساتھ نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے اور اسی مقصد سے وہ آج بھی پہنچے گئے تھے اور اپنے تھوڑی دیر پہلی کی تصویریں بھی ہم بتا رہے ہیں جہاں پر انہوں شہرہ پہنچے لائن آف کنٹرول کے پاس جو سمادھی بنی ہے جو شہید جوان ہیں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے ان کی یاد میں اس یادگار پر انہوں نے گل باری کی اور ساتھی انہوں نے فوجی افتران ان کے ہمراہ ہے فوجی سربراہ ان کے ہمراہ ہے جہاں پر انہوں نے اب سے دوڑ دیر پہلے خراج اقیدت ان سبھی کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد وہ فوجی جوانوں سے خطاب بھی کریں گے تھوڑی دیر بعد ساتھی یہ بھی بتائیں چونکہ آپ نے آگاز میں ہی کہا جہاں پر وزرعظم سوق موجود ہیں یہاں سے اگر پچاس سے ساٹھ کلومیٹر تھوڑا آگے چلے جائیں لائن آف کنٹرول کا قریبی علاقہ بالاکورٹ سیکٹر جہاں پر آپریشن بھی پچیسوں چھبیسوں آج دن ہے جہاں پر آپریشن نے اس وقت ضرور اب تو کم پہلے کے مقابلے سیکیورٹی فورسز کے جو جو جوان تھے ان کی تعداد نظر آئی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں جہاں وزرعظم اس وقت یہاں پہنچے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کا بھی جائزہ خود افتران لیں گے اور فوجی سربراہ اس وقت جو ہیں لائن آف کنٹرول پر اگلی چوکیوں میں کی جو ساری صورتحال ہے چاہے وہ انفیلٹریشن کی کبھی کوششیں ہوئی ہو یا فائرنگ جن علاقوں میں کافی زیادہ ہوتی تھی ان علاقوں کے اندر جو صورتحال بنی ہے اس سے ان کو جو وہاں پر ایریا کمانڈرز ہیں وہ بریف کریں گے اور اس کے بعد وزرعظم کو بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں بریف کی جائیں گی پور پریزنٹیشن کے ذریعے انہیں بتایا جائے گا کہ فوجی اہلکار آج کے وقت میں بھی کن کن علاقوں کے اندر مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لئے پوری تیاری میں نہ صرف ہیں بلکہ کئی ایسے مواقع رہے ہیں جہاں پر انہوں نے دراندازی کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا ہے جو فوج کی طرف سے ہمیشہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے لیکن اس وقت کی اب سے تھوڑے دیر پہلے کی جو تصویریں ہیں اس کے بعد ایک جو پروگرام رکھا گیا ہے فوج کی طرف سے بھی وہ بھی لائن آف کنٹرول میں کے قریب جو بریگیٹز ہیں مینڈر سے لے کر راجوری تک اور بہت اہم دورہ اس اعتبار سے بھی جس علاقے کے اندر آپریشن گزشتت دنوں چل رہا تھا پچیس شبیس دن یا یوں کہہ لیجئے ایک مہینہ آپریشن کو لگ بگ ہونے والا ہے اس علاقے کے اندر وزیراعظم کا پہنچنا اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ آج کے وقت میں بھی ماحول خوشگوار ہے صورتحال پہلے کے مقابلے کافی تبدیل ہوئی ہے اور ایل او سی کے آس پاس ملک کا وزیراعظم ہو یا عام شہری ہو ان دنوں کم سے کم خوشگوار ماحول میں قدم رکھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ آسف رشید آپ کہی تھی آسف رشید جو پی ایم کا دورہ نوشیرہ جہاں پر وہ آج فوجی جوانوں کے ساتھ دیبالی منا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے ہمراہ فوجی سربراہ امیم ننوانے اس موقع پر اگر ہم بات کریں گے تو صدر ہند رامنات کووین کی جانب سے بھی اور وزیراعظم نے بھی عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اور کہا کہ یہ تہوار لوگوں کی زندگیوں میں مزید خوشی اور مسرد لائے سب لوگ خوشال اور صحت مند رہے تو صدر جمہوریہ کا بھی صدر جمہوریہ رامنات کووین نبی دیوالی صحب سترائی کا تہوار ہے لہذا یہ علودگی سے پاک ماحول دو سور صحب دیوالی منا کر فطرت کا احترام کرے انہوں نے کہا کہ یہ تہوار ہمیں انسانیت کی خدمت کے لئے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اس موقع پر ماشتر کے غریب اور مسکین لوگوں کے لئے امید اور خوشالی کا سراغ بننے کا عظم کرے جس طرح اپنی خوشی مارتے ہیں اسی طرح ایک چراغ اپنی روشنی بانٹ کر بہت سارے لمپو کو روشن کدا کانگریس کے صادر راہول غاندی نے بھی دیوالی کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی اور ساتھی ساتھ وزیر داکلہ امید شاہ کی جانب سے بھی اس موقع پر ملک کے باشنگان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں روشنی نئی تبانائی لے کر آئے ہیں اپنے پورے بھارت برس کے لوگوں کو دیوالی کی شب کامنائیں دیتی ہوں اور میں گوڑی کے سرپان سائبان پان سائبان اور تمام جنتہ کو بھی ہاردک شب کامنائیں دیتی ہوں دیوالی کی کہ میں امید کرتی ہوں کہ وہ شبی خوشل منگل ہوں گے اور اس دوہار کو اچھے سے بنا رہے ہوں گے اور مجھے دکھ ہے کہ ہمارے کسان بھائیوں کا جو ہے پچھلے دن اولے ورسنے کی وجہ سے ان کی جو فسل دی وہ تباہ ہو گئی ہے پر میں ان کو اسباشن دینا چاہتی ہوں کہ نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کا جو بھی معافضہ ہے وہ جلدی سے جلدی آپ کو پروائیڈ ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں پروائیڈ ہو جائے گا اور میں اپنے ہندو مسلم سکھ ہسائی سبھی کو دیوالی کی حادک شب کامنائیں دیتی ہوں اور میں اپنے سٹوڈنٹ جو بچے ہیں ہمارے ہماری ماتر شکتی ہمارے بزرگ لوگ ان کو بھی حادک شب کامنائیں دیوالی کی دیتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تہار ایک پورے ہندوستان میں بنایا جاتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھگوان رام چندر جی چودہ سال کا بنباز کاٹ کر اجودیا میں آئے تھے اسی کے لیے اجودیا واسیوں نے ان کے لیے دیوالی کی طرح دیئے جلائے تھے اور آج ہم پورے دھرم کے لوگ جو ہیں اسے دیوالی کے روب میں بناتے ہیں اور مجھے امید آئے کہ آنے والے جو ہماری پیڑی ہیں وہ بھی اس دیوالی کو ایسے ہی بناتے رہیں گی کیونکہ یہ تہار پیڑیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آگے ہم بھی چلا رہے ہوں اور آنے والے ٹائم میں ہماری جو پیڑی ہیں وہ بھی اسے چلائیں گے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر آج سعودی عرب کی تمام مساجد میں نماز استسکا کی اداگی کی جائے گی خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر ملک بر میں بارشوں کے لیے نماز استسکا کی اداگی کی جائے گی مجد حرام اور مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد بارشوں کے لیے نماز استسکا کی اداگی کا اعلان کیا گیا اور بتا گیا کہ مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجد حرام بارشوں کے لیے اللہ کے حضور خصوصی نماز ادا کی جائے گی شاہی خاندان کے دیگر شہزادے بھی مججد حرام میں نماز استسکہ ادا کریں گے علاوہ وزیر مججد نبوی اور دیگر خلے میدانوں میں بھی نماز کی اجتماع تو ہوں گے جن میں شریک فرزندانی اسلام نے رب کے حضور اپنے غناہوں کی معافی طلب کریں گے انسان کی ایک بڑی ضرورت پانی ہے اگر لوگ کا حد سے دو چار ہو جائے تو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے خصوصی نماز استسکہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی نماز عباد جماعت ادا کیا جب نہرک خوشک ہو جائے انسان و خیوان کے لیے پینے کی ضرورت پانی کی ضرورت کاش کی ضرورت کے لیے پانی مؤثر نہ ہو تو پانی مگر ناقافی ہو تو ایسی صورت میں نماز استسکہ ضروری ہوتی ہے پینٹانگون کی جانب سے شائع ہونے والی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے جوہری ہتھیاروں کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق چین کے پاس دوزار ستائیس تک سات سو ڈیلیوری اپل نیوکلئر وار ہیڈس ہو سکتے ہیں اور دوزار تیس تک یہ تعداد ایک ہزار تک پہنچ سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق جوہری ہتھیاروں کا خجم اس سے ڈائی گنا زیادہ ہے جو پینٹانگون نے صرف ایک سال پہلے کیا تھا امریکی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے زمینی سمندری اور خوا پر مبنی جوہری ترسیل کے پلیٹ فارمز کی تعداد میں سرمایہ کاری اور توسیح کر رہا ہے اور اپنی جوہری قوتوں کی اس بڑی توسیح میں مدد کے لیے ضروری بنیادی ڈانچے کی تعمیر کر رہا ہے یہ اندازہ امریکی محکم دفاع کے چین فوجی پیش ربط پر کانگریس کو دی گئی سالانہ ریپورٹ میں سامنے آیا ہے ایک امریکی دفاعی اہلکار نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے زخائر میں توسیح ان کے لیے بہت تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اداروں کے ارادوں کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے ایک اور ادار نے بیجن سے اس کی جوہری طاقت کی ترقی پر زیادہ شفاقیت کا مطالبہ کیا ہے پینٹانگون نے چین کو مستقبل کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا ہے چین اپنی فضائی خلائی اور سمندری افاج کو عالمی سطح پر پیش کرنے کے مقصد کے ساتھ بڑھا رہا ہے نئی امریکی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی تیزی سے فوجی جدید کاری کا مقصد دوہزار ستائیس تک اس صلاحیت کو خاصل کرنا ہے کہ وہ دباب یا فوجی طاقت کے ساتھ کے ذریعے تیوان پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوشش میں کسی بھی دباب پر قابو پاس ہے کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار ستائیس تک چین کا مقصد ہے کہ انڈو پیسیفک خطے میں امریکی فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں اور تیوان کی قیادت کو بیجنگ کی شرائط پر مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کرنا ہے مرکزی حکومتیں ڈینگی بخار کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر خریانہ اتر پردیش تامل نادو سمیت نو ریاستوں میں مرکزی ٹیمیں روانہ کی ہے جو متلکہ حکومتوں اور مقامی انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے میں مدد کریں گی مرکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈینگی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے مرکز نے آلہ ستھی ٹیمیں نو ریاستوں اور مرکز کے زیری انتظام علاقوں کے لیے فوری طور پر روانہ کی ہے یہ مرکزی ٹیمیں ڈینگی کے موثر کنٹرول اور منیجمنٹ میں سہتیامہ کے اقدامات میں معونت کریں گے وزارت نے کہا کہ یہ فیصلہ یکم نومبر کو ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی میٹنگ کے دوران سہت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسوک منڈویا کی ہدایت پر لیا گیا ہے خریانہ کیرلا پنجاب راجستان تاملناڈو اتر پردیش اتراکھنڈ دلی اور جمع کشمیر میں بھی ڈینگی کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ منڈویا نے جن ریاستوں اور مرکز کے زیری انتظام علاقوں میں ڈینگی کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہاں فوری طور پر امداد پہنچانے کو کہا ہے ملک بھر کی ریاستوں میں مرکز کے زیری انتظام علاقوں میں بھی یہ سلسلے میں انہوں نے ہدای دی ہیں کہ ٹیموں کو روانہ کیا جائے اور تازہ ریپورٹ پیش کی جائے مہاراج نے سرنگر کے تاجروں اور مقام لوگوں نے انتظام کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اسپتال گزشتہ کئی سالوں سے تشنی تک میل ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ بار بار یقین دہانیوں کے باوجود بھی اسے پائی تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا انہوں نے مزید کہا کہ زینہ قدل پر پولیس کی جانب سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جارہی ہیں اس کی وجہ سے ان کا کاربار کافی متاثر ہو رہا ہے لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں پارکنگ اور ٹرانسپورٹ سہولیات کا بھی فقدان ہیں جس کی وجہ سے انہیں دکتیں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں دکتیں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں دکتیں پیش آ رہی ہیں یہ جی وادی کشمی کا ایک تواری علاقہ ہے جس کو مختلف سرکاروں نے یہاں کی پورے متوجہ اس طرف نہیں دے رہے ہیں وہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں ٹریفک ہے نہ پارکنگ ہے نہ ٹریفک ہے نہ ہمارے کوئی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز یہاں پہ لال چوک سے یہاں تک کوئی بھی گاڑی نہیں آ دی ہے اور نہ یہاں سے کوئی پاریم پورا جاری ہے بزنس ہب ہے یہ کشمی کا پہلا بزنس مارکٹ ہے جو یہاں پہ چلتا تھا پر آج آپ خود دیکھیں اس کی حالت کیا ہوگی ہے یہاں پہ عبرو مروب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ دن میں بہت سی بار لڑائیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ٹریفک یہاں پہ بوٹل نیکس سے ایسی ہیں اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت مشکلات کو ہمارا سامنے کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح خصوصی توجہ دی جائے اور مہاری جگہی کی طرف سے ایک سرویس کی لال چوک سے یہاں ایک بس سرویس یا سومو سرویس سٹارٹ کی جائے اور یہاں سے پوار امپورا کے لیے بھی اور اتواجن کے لیے بھی پانتھا چوک کے لیے بھی سرویس شپہ میں راجوری سے جڑنے کے لیے ایک پل گزستہ کئی سالوں سے تشنیت اکمیل ہیں پل کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد علاقے کے لوگوں کو لگا کہ اب جلد ہی یہ پل تیار ہو جانے سے اس علاقے کی پریشانی حل ہو جائے گی لیکن کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی یہ امید محض ایک امید ہی رہی اور پل کا کام شروع کرتے ہی نہ جانے کے اس بنیاد پر روک دیا گیا لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ پل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی بار انتظامی اور محکمہ آرین بی کی نوٹس میں بھی لیا گیا لیکن افسوس ہے کہ ظلہ انتظامی اور مطلقہ محکمہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے انہوں نے ظلہ ترقیاتی کمیشنر شپیان سے اپیل کی ہیں کہ پل کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے اپنا بلاد میں بالاپورو میں رہتا ہوں یہی پاس والے گاؤں میں بیٹھا ہوں میں نے پچھلے ایک سال سے کم سے کم اس بج کو اسی حالت میں دیکھا ہے یہاں پر ہمیں بہت کٹنائیوں کا بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم یہاں سے روز روز باری جب بھی پڑتے ہیں یہاں پر ٹریفک جیم ہوتا ہے اوپر سے منڈی کا پرابلم ہوتا ہے یہاں سے کوئی روڈ ہی نہیں ہے کم سے کم ایک سال سے ایسا ہی کام چاہ رہا ہے یہاں پر جی سر ہماری بس یہی ہے پھر ہم کہتے ہیں بس ہماری یہ کام جلدی سے جلدی لکتا ہے کیونکہ بارہ گرنے والی ہے آگے اور بہت سی پرابلم ہوتا ہے اوپر سے یہاں پر ٹریفک جیم ہوتا ہے منڈی کے واجے سے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے آج کال نباہ وریکن کو جیسے کاری نز یا چپ بڑے پرابلم سار یا چپ پرابلم سار یا چپ پرابلم سار یا چپ پاپوں کے لوڈ کریتی کی ہے بشیر یا آم آز آسان واریا واریا پرابلم جیگہ سن سماری نقصان آز آسان اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گاؤھر کو چھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ